پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی اگر جالی عامل ہو میرے صاحب نے آئیں اور مقابلہ کریں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں جادو منتر صفل علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے اس کے توڑ کرتے ہیں سو پیسد نہیں ایک ہزار پیسد اور پوری دنیا کو چیلنج ہے اگر کوئی ٹک کر لینے والا ہے تو آجاؤ میرے سامنے ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہو نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے آحادیث مبارکہ ملیں گے جادو صفل علم منتر ٹونا اس کا ہم دشمن ہے ان کا علاج کرتے ہیں اگر آپ کے اوپر سو سالہ پورا نبی کوئی مسئلہ ہو بندش ہو جنات کا اثر ہو تو گینٹے کے اندر انشاءاللہ اس کا طور گھرنٹی کے ساتھ میں نے ان کو صرف نقش دے دیا اور بہن جی نے نقش لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا ان کا یہی کام تھا بس اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا اور میں نے چیز دے دیا اور اللہ نے کام کر دیا شفاہ دے دیا کہ مرتے دم تک شفاہ اس نے دونوں ہاتھ قرآن پہ رکھے اور قسم اٹھایا کہ جب تک زندہ ہوں تو کعاب کے علاوہ کسی اور کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا اور الحمدللہ ثم والحمدللہ کا جکن شکر ادا کرو اتنا کم ہیں میں بیوی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں میرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ایک نقش مبارک دینے جا رہا ہوں جو کہ دو سو سال پرانہ کتاب ہے یہاں پر اور وہ نقش مبارک یہ ہے یہ بھی دو سو سال پرانہ ہے اس کا پہلے آپ فائدہ سن لیجئے گا آپ کسی بھی کام کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی کام ہو دنیا کا کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی ضرورت ہو کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سولہ گھر بنانے ہیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار 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 سولہ تو سولہ گھر میں آپ لوگوں نے صرف چھ مرتبہ یا اللہ لکھنا ہے ایک دو تین چار پانچ چار سب سے پہلے یا اللہو لکھنا ہے یا اللہو لکھنے کے بعد یہاں سے نیچے آپ لوگوں نے شروع ہونا ہے غین اور اس کے اوپر یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دو زبر اور عین کے درمیان ساکن اس کو کیا کہتے ہیں ساکن تو یہاں پر شروع کرنا ہے اور اس طرح آپ لوگوں نے سارا لکھنا ہے پھر اس طرح لکھنا ہے پھر اس طرح نیچے آنا ہے یہ طریقہ کار ہوا اب آپ اس کو کس مقصد کے لئے کس غرص کے لئے استعمال کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی بھی غرص ہو سکتا ہے کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے گا ایک میری بہنتی انڈونیشیا سے اس نے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد ہر ویس ان کا رونے والا جب بھی ویس کرتے تھے تو اس میں رو رہی تھی تو میں نے بہن جی سے کہا کہ رو نہ بن کریں اپنا مقصد بیان کریں جو بھی آپ کا مقصد ہے غرص ہے وہ بیان کر لیں اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں آپ تو پریشان ہوں گے اللہ جلی شہنو آپ کی پریشانی دور پرمائے تمام امت مسلمہ کے ساتھ اللہ دون جہانوں میں ترقی کامیابی عطا فرمائے دون جہانوں میں اللہ جلی شہنو خیر عطا فرمائے اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ جلی شہنو ان کو ہر مصیبت سے ہر غم سے ہر غم سے اور ہم سے دور فرمائے اور اللہ جلی شہنو اور قدم پر ان کو ترقی کامیابی کامیابی کامرانی عطا فرمائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں بہن نے مجھے بتایا کہ واقعہ ایسے ہیں کہ دل چاہے بیان کرو دل چاہے بیان نہ کرو اور یہ بھی آپ سب سن لے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں واقعہ ان کا میں یہاں پر بیان کرتا ہوں جو خود کہتی ہے یا خود کہتا ہے بھائی بہن کہ میرا واقعہ آپ بیان کر لے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارا نام بھی لے لیکن نام میں نہیں لیتا ہاں شاہ دنادر اگر کبھی ضرورت پڑ جائے لیکن بغیر اجازت کہ کسی کا نہ ادھر ذکر کرتے ہیں اور نہیں ان کا نام لیتے ہیں انڈونیشیا سے جو بہن جی نے رابطہ کیا تو بہن جی کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جہاں پر رشتہ ہوا تھا تو ایک تو یہ تھے ان کے ایک مسائل نہیں ان کے ساتھ سینکڑو مسائل تھے ایک تو ان کا میاں ایسا تھا کہ جیسے کہ نعوذ باللہ میں کونسا الفاظ استعمال کرلوں بہت ہی بدترین انسان تھا بس اس پر میں بات کرلوں گا نہ نماز نہ روزہ نہ حج عمرہ کچھ بھی نہیں ان پر حج بھی پرستا اتنا دولت دولت کی کوئی کمی نہیں دولت کی اتنی امبار کہ آپ کو کیا بتاؤں صرف نام کا مسلمان کام کا نہیں صرف نام کا بہن جی نے کہا کہ ہر رات ہر روز ہر رات میرے ساتھ سونے کے بجائے ایک ہر روز ایک نئے لڑکی لے کر آتا ہے جب میں نے سنا تو میں نے کہا بہن جی آپ کرونا تو بلکل بجا ہے اتنی درد سے آپ رو رہی تھی اور دوسری ان کے پریشانیت تھی کہ ان کے ہاں اولاد بھی نہیں اور تیسری پریشانیت تھی کہ ان کا خاون ان کا شوہر ان کا دشمن بنا ہوا تھا دشمن کیسے نہ بانتا کہ ہر رات ان کو کئی اور سے لزت ملتا تھا اور بھی بہت پریشانیت اس نے بتائی میں نے کہا میری بہن ان کا واحد حل یہ ہے اسی صاحب کتاب میں نے لگایا ان کے ساتھ جو اثر وغیرہ تھا وہ تو یہاں سے الحمدللہ ایک گھنڈہ کے اندر میں نے عمل کر دیا تھوڑ دیا اور کٹ لگا دیا لیکن اس کے بعد میں نے بہن جی کو کہا کہ یہ نقش آپ لکھ لے اور مکمل واتس اپ پر میں نے سمجھا دیا واتس اپ کا میرے صرف یہی نمبر ہے اس کے علاوہ میرے کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ کمنٹ میں کسی اور سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا میں ذمہ دار نہیں وہ ایک بہن جی نے کہا کہ میں نے بہت سارے ایک آدمی کو پیسے دیئے تھے وہ انڈیا والے تھا کمنٹ میں اس نے نمبر دیا تھا تو میں جس کو کمنٹ میں جواب دیتا ہوں تو یہ ٹک نشان دیکھ لیجئے گا یا میں خود اگر کمنٹ کرلوں تو میرا نام اوپر آئے گا اور اس طرح ٹک نشان آئے گا آپ کسی کو کسی کے دھوکے میں آپ نہ آئیں تو بہن جی کو میں نے یہ نقش ان کو کہا کہ آپ لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آپ نے کر لئے ہیں کہ یہاں پر اپنا نام اپنے والدی کا نام علا حب اس کا اس کے والدی کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور ایک اور نقش میں نے دیا تھا صدرنے کے لئے کہ ان کو پلائیں جیسے یہ نقش میں نے ان کو دے دیا اللہ عاظر ناظر ہے میں اگر کسم اٹھاؤں تو وہ بھائی اور بہن پھر ناراض ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو پلائیا اور جیسے یہ نقش اس نے اپنے پاس رکھا تو بہن جی نے کسم اٹھایا میں نہیں اٹھا رہا ہوں بہن جی نے کسم اٹھایا کہ پورا ایک ہفتہ وہ گھر کے چوکٹ سے بھی بہار نہیں گئے گھر کے چوکٹ سے اور اگر ادھر جاتی ادھر جاتی کچن میں جاتی کام کرتی تو میری طرف دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا دیکھتا کہ زندگی میں اس نے مجھے کبھی دیکھ نہیں ہے تو اللہ جلی شانہو نے دل میں ایسے محبت ڈالی اور اللہ جلی شانہو نے گھر اجڑنے سے ایسے بچا لیا بچانے والے میری رب کے ذات ہیں لیکن آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اوپر اللہ بیٹا ہوا ہے اور اللہ کو کہو کہ یہ کام کر لے تو اللہ ہر چیز کن پہ یا کون ذات ہے لیکن آپ کو بھی توڑا حرکت چاہیے ابھی کانہ سامنے پڑا ہوا ہے کانہ سامنے پڑا ہوا ہے اور آپ ہاتھ نہیں نیچے کرتے ہیں نوالہ نہیں اٹھاتے ہیں اور آپ ساری رات ساری دن یہ بولتے رہو کانے میرے موں میں آجاؤ کانے میرے موں میں آجاؤ تو ایک لکم آجائے گا میرے بھائی کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ تو مطلب میں نے ان کو صرف نقش دے دیا اور بہن جی نے نقش لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا ان کا یہی کام تھا بس اور ذریعہ اللہ نے مجھ ذریعہ بنا دیا اللہ نے مجھ ذریعہ بنا دیا اور میں نے چیز دے دیا اور اللہ نے کام کر دیا شفا دے دیا شفا کونسا شفا کہ مرتے دم تک شفا اس نے دونوں ہاتھ قرآن پہ رکھیں اور قسم اٹھایا کہ جب تک زندہ ہوں تو کعب کے علاوہ کسی اور کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا اور الحمدللہ سبح الحمدللہ جک نے شکر ادا کرو اس لکم ہے میں بیوی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں تو یار اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی ہے چاہے کسی بھی طریقے سے اگر کوئی مسلمان آپ کی وجہ سے کوئی مومن آپ کی وجہ سے برائے راست آ جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی ہے میرے نظر میں تو نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے نظر میں ہیں تو وہ علای دبات ہیں میں نے بے ہنجی سے کوئی بھی کہا اور قسم اٹھایا کہ اگر یہ باز نہ آتا تو اس کو میں ایسے بناتا کہ مرد دم تک یہ کسی لڑک کو بھی نہیں لے سکتا تھا جب کسی کرنے کے قابل نہ ہوتا تو لڑک کو لے کر آنے کے پھر کیا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں تو میرے بائیوں اور میرے بہنوں اجازت ہر کسی کو عام ہیں لیکن ان کو عام ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر دکھتے دیکھے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اور جو جائز مقصد کے لئے استعمال کرے گا جو ناجائز کے لئے استعمال کرے گا تو ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اور میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ